رجب شابان اور رمضان یہ علماء اور عرفاء یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ رجب شابان اور رمضان یہ حرم زمانی ہیں دیکھئے اللہ کے کچھ حرم ہیں احترام والی کچھ خاص تاریخیں ہیں کچھ خاص مہینے ہیں ایک حرم زمانی کہلاتے ہیں اور ایک حرم مکانی کہلاتے ہیں حرم مکانی کونسے ہیں مثلا کعبہ، مسجد الحرام، مسجد نبوی، مشاہد مشرفہ، آئمہ کے روزے یہ سارے حرم مکانی ہیں اچھا حرم زمانی دنوں کے اعتبار سے ہیں مہینوں کے اعتبار سے ہیں جب بھی علماء فرماتے ہیں یہ خاص تو اپنے شابان کا مہینہ ہے یہ سیر و سلوک کا مہینہ ہے اس میں کوئی شخص چاہے تو اپنی روحانیت کو بہت اوپر لے جا سکتا ہے اس میں اپنی عرفانیات کو بہت اوپر لے جا سکتا ہے اس میں اپنی روح کو بہت علو اور بلندی جو ہے آتا کروا سکتا ہے یعنی پورے سال یہ موقع اس کو نہیں ملے گا رمضان تو خیر حقیقی طور پر ایک آئے گا ہی مہینہ اس کے پاس لیکن جو اس سے پہلے جو پریپریشن والے دن ہیں تو اس میں رجب اور شابان اور اس میں بھی شابان خاص طور پر علماء نے فرمائے کہ سیر و سلوک کا مہینہ علماء میں مثلا جواد ملکی تبریزی جو امام خمینی کے بھی عرفانیات کے اسادزہ میں شمار ہوتے تھے انہوں نے باقاعدہ جو اپنی ان کی کتاب ہے المراقبات اس میں انہوں نے فرمایا کہ شابان خدا کی طرف سے سیر و سلوک کی منازل عمریہ میں سے ہیں اور ابھی آپ نے سنا تھا ابھی پیغمبر کی جو روایت عسامہ بن زید کے حوالے سے سنائی تھی کہ انہوں نے کہا تھا آپ کچھ خاص اس مہینے کے اندر جس طرح سے روزے رکھتے ہیں اور کسی مہینے میں نہیں رکھتے تو پیغمبر نے فرمایا تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں اس میں آمال بلند ہوتے ہیں یہ اسی سیر و سلوک کی طرف پیغمبر نے اشارہ کیا تھا اور میں چاہتا ہوں کہ جس وقت میرے آمال بلند ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں تو وہ فرماتے ہیں کہ سالک کے جو آمال ہیں یعنی جو سیر و سلوک کے منازل تیہ کرنا چاہتا ہے روحانیت اپنی قوی کرنا چاہتا ہے تو وہ خود اس کے آمال بھی اور وہ خود بھی بہت بلندی حاصل کرتا ہے اور اسی طریقے سے جو آیت اللہ علی آقا قاضی جو کہ محمد حسین طبعہ طبعی کے بھی اسادزہ میں سے تھے آیت اللہ بہجت کے اسادزہ میں سے تھے آقا خوئی کے اسادزہ میں سے تھے روحانیت کے ادبار سے یہ دو خاص طور پر لوگوں کو اور اپنے شاگردوں کو شابان سے بھرپور استفادے کا حکم دیتے تھے اور کہتے تھے کہ ان مہینوں کے آمال سیر و سلوک اور عرفانیات کی راہوں کو کشادہ کر دیتے ہیں یعنی ابھی آگے چل کر جو ہم چیزیں بیان کرنے والے ہیں ابھی تھوڑا انتظار کر لیجئے ورنہ بالکل پولنگ ختم ہو جائے گی اس کے اگر پنکے چلائے اچھا تو اور کہتے تھے کہ خبردار ہو جاؤ ہوشیار ہو جاؤ متوجہ ہو جاؤ ہم خلوت کے مہینے میں داخل ہو گئے ہیں شابان کے لیے کہتے تھے ہم خلوت کے مہینے میں داخل ہو گئے ہیں اب فضولیات اور بیجا مصروفیات کو ترک کر دو یعنی واقعتا شابان ایسا مہینہ ہے کہ یہ فضول قسم کے تعلقات فضول قسم کی باتوں کے لیے مہینہ نہیں وہ فرماتے تھے متوجہ ہو جاؤ ہم خلوت کے مہینے میں داخل ہو گئے ہیں اب بیجا مصروفیات کو ترک کر دو اور خلوت میں اللہ سے لو لگانے کے لیے تیار ہو جاؤ فرماتے تھے کہ جو بھی اس خلوت قدے میں داخل ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ محرمات الہی سے اجتناب کریں ایسا ہی جیسے آپ خانے کعبہ میں آپ داخل ہو رہی ہیں آپ مسجد نبوی میں داخل ہو رہی ہیں وہاں جا کر کوئی کوئی حرام کام کرنے لگی انہوں نے کہا یہ حرم زمانی ہے وہ ٹھیک ہے وہ حرم مکانی تھا یہ حرم زمانی یہاں پر محرمات سے اجتناب کرنا لازم ہے یہ احترام والے انتہائی مہینے داخل میں آپ داخل ہو گئیں اور فرماتے تھے اس مہینے میں اس حرم میں جو کچھ اللہ کے سوا ہے وہ سب کا سب جرم ہیں اس حرم میں اللہ کے سوا اگر کوئی چیز آپ نے اعمال انجام دیئے کچھ فضولیات کے اندر لگایا اپنے آپ کو تو یہ سب کا سب جرم شمار ہوگا یہ بہت اہم ترین مہینے اور اس کے بعد پھر آیت اللہ علی آقا قاضی نے کچھ خاص قسم کے دستور العمل تقریبا دس گیارہ انہوں نے دیئے ہیں باقی دیگر علماء کے اگر ملائے جائیں تو تقریبا اٹھارہ دستور العمل بنتے ہیں یہ رجب میں کرنے کے بھی ہیں شابان میں کرنے کے بھی ہیں رمضان میں کرنے کے بھی ہیں لیکن علل خصوص شابان کے لئے رمضان میں تو جاری رکھے ہیں اس میں اور عامال بھی بہت سارے ہوتے ہیں لیکن یہ خاص طور پر شابان کے حوالے سے لیکن تینوں مہینوں میں اس کو انجام دینے چاہیے فرماتے تھے سب سے پہلا عمل تو یہ ہے کہ روزانہ 51 رکعت لازمی پڑھے 51 رکعت کے معنی ہے کہ واجب نمازیں اور اس کے جتنے بھی نوافل ہیں بنتی ہیں وہ کہتے تھے واجبات اور نوافل کی پابندی لازمی کرو اس مہینے میں اچھا اگر نوافل سارے انجام نہیں دے سکتے پہلی تو کوشش کرنے ہے کہ لازمی طور پر اس کو کرو اور کہتے تھے کہ اگر نوافل سارے نوافل انجام نہ دے سکو تو حتماً نوافل زہر کو ضرور انجام دو نوافل زہر آٹھ رکعت جس کو سلاتِ اووابین بھی کہا جاتا ہے سلاتِ اووابین اصل میں یہ جو سلاتِ اووابین ہے اہل سنت کے ہاں بھی معروف ہے لیکن یہ ہمارے ہاں جو ہے یہ نافلہ زہر کو سلاتِ اووابین کہا جاتا ہے اور روایات میں بھی ملتا ہے کہ پیغمبر اسلام زوالِ آفتاب سے زوالِ آفتاب کے بعد نمازِ زہر پڑھنے سے پہلے آٹھ رکعت نماز پڑھا کرتے تھے یہ وہی نافلِ زہر دن کی نمازوں کے جتنے بھی نافلہ ہیں وہ واجب نماز کا وقت شروع ہونے کے بعد واجب نماز سے پہلے پڑھے جاتی تو نافلِ زہر کا وقت یعنی جس وقت زہر کا وقت آتا تھا تو پیغمبر زوالِ آفتاب کے بعد آٹھ رکعت نماز پڑھا کرتے تھے نمازِ زہر سے پہلے جس کو نافلِ زہر کہا جاتا ہے اور صلاتِ عوابین بھی کہا جاتا ہے اچھا صلاتِ عوابین ایک بیچ میں بات اور بتا دوں کہ مغرب اور عشاء کے درمیان ایک نماز جسے نمازِ حضرتِ فاطمہ تو زہرہ کہا جاتا ہے وہ چار رکعت کی نماز ہے اس کو بھی صلاتِ عوابین کہتے ہیں جو مغرب اور عشاء کے درمیان میں پڑھی جاتی ہے اور جس میں الحمد کے بعد پچاس مرتبہ سورة توحید پڑھی جاتی تو عوابین اس کو اس وجہ سے کہتے ہیں توبہ کرنے والے یعنی توبہ کرنے والوں کی نماز تو فرماتے تھے کہ یا تو اکیامن رکعت آپ پڑھیں اگر کوئی شخص اکیامن نہیں پڑھ سکتا ہے تو کم سے کم نافلِ زہر اس کو حتمن پڑھنا ہے اگر وہ اس مہینے کی برکتوں سے فائضیاب ہونا چاہتا ہے اور اپنے آپ کو کچھ روحانیت کو قوی کرنا چاہتا ہے تو کم سے کم حتمن اس کو نافلِ زہر وہ اس کو ترق نہیں کرنا ہے اور فرماتے تھے اس کے بعد ایک چیز کی اسی پوائنٹ میں ایک چیز کا تاقید اور کرتے تھے وہ کہ نمازِ زہر کو لازمی طور پر اول وقت میں انجام دو کیونکہ قرآن نے اس کو سلاتِ وستہ کہا ہے تو بہرحال یہ ایک پہلا عمل ہے کہ انسان اکیامن رکعت نماز پڑھے اور نافلہ سارے نہ پڑھ سکے تو نافلِ زہر کم سے کم ضرور پڑھے اور نمازِ زہر کو اول وقت میں انجام دے دوسرا پوائنٹ یہ ہے اس دستور العمل کا کہ نافلہِ شب کو لازمی طور پر نمازِ شب کو ان اس شابان کے مہینے میں ہرگز نہ چھوڑے وہ فرماتے تھے کہ حیرت ہوتی ہے مجھے اس شخص پر جو آخرت میں بڑے مقام کو حاصل کرنا چاہتا ہے پھر بھی وہ نمازِ شب سے بے توجہ رہتا ہے اور فرماتے تھے میں نے آج تک نہ کسی ایسے شخص کے متعلق سنا ہے نہ میں نے آج تک ایسے کسی شخص کو دیکھا ہے جس نے کوئی بھی مرتبہِ کمال اور روحانیت نمازِ شب پڑھے بغیر حاصل کیا میرے علم میں کہہ رہے تھے کوئی نہ میں نے سنا نہ دیکھا آج تک کسی ایسے شخص کے متعلق اس کا مطلب ہے کہ آخرت میں بڑا مقام کوئی شخص حاصل کر ہی نہیں سکتا وہاں پہ آپ کو ادنا جنت پہنچ بھی گیا تو ادنا ترین درجوں میں نظر آئے گا کہ جو کہ نمازِ شب کا پابند نہیں یہ خصوصیت کے ساتھ بات انہوں نے کہی کہ نافلِ شب گیارہ رکعت ہے گیارہ رکعت کو انجام دیں مشکل سے چھ سات آٹھ منٹ اس کے اندر لگتے ہیں اگر آپ صرف الحمد کے اوپر بھی اکتفا کریں تو بہت کم بہت اس کے اندر لگتا ہے تو نافلِ شب کو لازمی ورنہ اگر گیارہ رکعت نہ بڑھ سکے تو تین رکعت تین رکعت بھی نہ بڑھ سکے تو کم سکم ایک رکعت کچھ تو اس میں شمار ہو جائے تو بہت ہاں نافلِ شب کوشش تو کریں گی گیارہ رکعت ہی پھر فرماتے تھے جس قدر بھی ممکن ہو سکے تلاوتِ قرآن اس مہینے میں روزانہ کریں اور کہتے تھے خاص طور پر شابان کے مہینے میں رات میں تلاوتِ قرآن کرنا ویسے تو دن میں بھی کسی بھی وقت کریں لیکن رات میں تلاوتِ قرآن خاص طور پر کرنا اور کہتے تھے اسے مومنین کو اس میں شرابِ طہورہ جو جنت کی شراب ہے یعنی وہ والی لذت بخش اس کے لئے کہ رات میں شابان کی راتوں میں اگر اس کی قرآن کی تلاوت کی جائے اور اس کے بعد فرماتے تھے چوتھا نکتہ یہ کہ زیادہ سے زیادہ اسکارِ الہی میں اس کی زبان مصروف رہے اس مہینے میں خاص طور پر فرماتے تھے کہ ذکرِ یونسیہ پانچ سو یا ہزار مرتبہ روزانہ انجام دیس روزانہ پانچ سو یا ہزار مرتبہ لا الہ الا انت سبحانکا انکنتو من الظالمین تو پانچ سو دفعہ یا ہزار مرتبہ اور اس سے ہٹ کر بھی یہ تو ظاہر ایک مخصوص وقت میں ہو جائے گا لیکن اس کے علاوہ بھی مسلسل زبان کو اپنی اسکارِ الہی میں مصروف رکھیں اس کے بعد فرماتے تھے اگلا نکتہ پانچ بار کہ اگر ہو سکے تو مشاہدِ مشرفہ کی زیارت اور یہ نہ ہو سکے تو کم سے کم جتنی بھی مساجد میں حاضری اس مہینے میں ہو سکے وہ کرے فرماتے تھے کہ مومن کا دل مسجد کے اندر اسی طریقے سے لگتا ہے جیسے روایتوں میں ہیں کہ اسے مچھلی دریا میں جس طرح ایک سکون محسوس کرتی تو بہرحال مشاہدِ مشرفہ کی زیارت لوگ اس میں جاتے ہیں جتنی بھی زیادہ جگہوں کے اوپر جا سکے نہیں جا سکتے تو مساجد میں اور اس میں خواتین کو اگر اس کی اس کی سہولیات نہیں ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ والا پوائنٹ اس لحاظ سے ایک مائنس ہو جائے گا ان کے لئے گھر ہی گویا بمنزلِ مسجد کے ہو جائے گا اور وہ ہی ان کے لئے سواب انشاءاللہ پروردگار دے گا پھر فرماتے تھے کہ خاص طور پر ویسے تو عام زندگی میں بھی بہت تعقید ہے لیکن تصویح حضرت فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ اس کو ہرگز فراموش نہ کریں کیونکہ اس کو ذکرِ کبیر کہا گیا ہے کیونکہ سب اسکار انجام دے رہے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے تذبیع حضرت زہرہ جو ذکرِ کبیر ہے اس کو آپ فراموش کر دیں تو اس کو ہرگز فراموش نہ کریں یہ بھی آسان ہے پھر فرماتے تھے کہ وظائفِ مہم یعنی بہت اہم وظیفوں میں سے ہے کہ سالک یعنی جو بھی روحانیت اپنی قوی کرنا چاہتا ہے اور سہر و سلوک کے منازل تے کرنا چاہتا ہے اس کے اہم ترین وظائف میں سے یہ بات لازم ہے کہ وہ روزانہ دعائے فرجِ امام زوانہ علیہ السلام جو ہے وہ پر اس میں آپ اللہم اکن لے والی اکل حجت والی دعا بھی پڑھ سکتے ہیں الہی عزوم البلاو والی بھی پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اللہم اجل لے والی اکل فرج علق سے بھی ہے اردو میں بھی اگر کوئی بھی آپ دعا امام زمانہ کی جلد ظہور کے حوالے سے زیادہ سے زیادہ اگر کریں تو فرماتے تھے کہ بہت مہم ترین یعنی مہم بلکہ وظائف میں سے یہ ہے کہ روزانہ دعا فرج جو ہے وہ پڑھی جائے اور پھر فرماتے تھے کہ ایک اور بھی اہم ترین وظائف میں سے شابان کی یہ بھی ہے کہ اس شابان کے اندر شابان میں جتنے بھی جمعہ آئیں اس میں زیارت جامعہ کبیر یہ خاص طور پر ضرور پڑھیں جمعہ گروز اس شابان کے مہینے میں جتنے بھی جمعہ آئیں اس میں زیارت جامعہ کبیر یہ ضرور پڑھنی چاہیے اور اس کے علاوہ ابھی سے پہلے آپ نے سنا کہ تلاوت قرآن عمومی طور پر تو انہوں نے بتائی کہ جتنی بھی زیادہ ہو سکے لیکن الگ سے خصوصیت کے ساتھ فرمایا کہ روزانہ ایک جز تلاوت قرآن شابان کے مہینے میں ضرور کر ایک جز کے معنی ایک سپارہ ایک پارہ قرآن روزانہ یہ لازمی اپنے اس پروگرام کے اندر شامل کریں ورنہ جو نہیں کر سکتا پورا نہیں پڑھ سکتا جو بھی اس کے پاس حضور ہے اگر کوئی ایسا ویلیڈ تو ٹھیک ہے پھر جتنی بھی تلاوت کرسکے لیکن اس کے علاوہ الگ سے بھی عمومی تلاوت کے علاوہ بھی فرماتے ہیں کہ ایک جز تلاوت قرآن اسے روزانہ کرنا ہے پھر فرماتے ہیں شابان کے مہینے میں خاص طور پر اگر کوشش کرے کہ زیارت قبور پر یہ مدعوے مت کرسکے روزانہ ممکن تو روزانہ ورنہ ہفتے میں کم سے کم ایک مرتبہ قبرستان ضرور جائے اور اچھا یہ دس نکات تو آیت اللہ علی آقا قاضی نے شابان کے لحاظ سے اور ان تین مہینوں کے لحاظ سے بتائے ہیں اور کچھ علماء نے اس میں اضافے بھی کیے ہیں یعنی ان کو بھی اگر آپ ایڈ کر لیں اس کے اندر اور وہ یہ ہے کہ شابان کے مہینے میں خاص طور پر ستر مرتبہ روزانہ استغفر اللہ واسعلہ الطوبہ استغفر اللہ واسعلہ یہ روزانہ ستر مرتبہ اپنے پروگرام میں شامل کرنا چاہیے اور اسی طریقے سے روزانہ ستر مرتبہ استغفر اللہ اللہ لا الہ اللہ هو الرحمن الرحیم الحی القیوم وعتوب الہ اس کو کہا کہ اس کو بھی روزانہ ستر مرتبہ اپنے پروگرام کے اندر شامل کرنا چاہیے یہ بھی آسان ہے کوئی اتنا مشکل نہیں پھر فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ دیں زیادہ سے زیادہ کیونکہ جب ہمارے چھٹے امام سے بھی جیسے سوال پوچھا گیا تھا کہ ماہ شابان کا بہترین عمل کیا ہے تو امام نے فرمایا تھا صدقہ اور استغفار تو ابھی آپ نے اس سے پہلے استغفار استغفر اللہ اللذی استغفر اللہ واسعلو توبہ وہ اسی سلسلے کہیں کہ ماہ شابان کے بہترین عمل میں استغفار اور صدقہ دینا امام فرماتے ہیں شابان میں صدقہ دے گا خدا اس صدقے کو اس طریقے سے اس میں اضافہ کرے گا جیسے تم اپنے اوٹ کے بچے کو پال پوس کر ایک قویل جسہ ایک اوٹ کی شکل میں تبدیل کرتے ہو تو یہ صدقہ بھی قیامات کے دن اوڑ پہاڑ کی مثال ہو جائے گا یعنی اتنا عظیم ثواب رکھے گا کہ انسان حیران رہ جائے گا ماہ شابان میں خصوصیت کے ساتھ صدقہ دینے کا جوی عمل ہے اور اس پورے مہینے میں اس کو آپ ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں پورے مہینے میں ایک ہزار مرتبہ لا الہ الا اللہ و لا نعبد الا ایا مخلصین لہ الدین ایک ہزار دفعہ مکمل ہو جائے اور کوئی اگر ہمت کرے اور روزانہ بھی ایک ہزار دفعہ پڑھ لے تو کیا ہی کہنا کیا عظیم ثواب اس کو ملے گا تو بہرحال یہ چودواں اس کا ایک عمل ہے جو کہ اس مہینے کے اندر خصوصیت کے ساتھ ہے اور اچھا اس کے بعد زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں درود پڑھنا اللہ مصول اللہ محمد اللہ محمد بلکہ یہاں تک ملتا ہے کہ عام مہینوں میں جو درود پڑھا جاتا ہے اس کی نسبت شابان میں درود پڑھنے کا ثواب دس گنا زیادہ ہے تو اور بہار میں بھی یہ ہے پیغمبر نے فرمایا کہ جو ایک بار بھی مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ صلی اللہ محمد اللہ صلی اللہ محمد بار محمد تو فقط ایک بار درود بھیجنے کی وجہ سے پروردگار عالم اس کو آفیت عطا کرے گا اور اس کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا فقط ایک بار بھی اچھا اس سولوہ عمل جو اس کے بعد ہے وہ یہ ہے کہ شابان کے مہینے میں ہر جمعیرات کو دو رکعت نماز پڑھی جائے یہ تھوڑا سا مشکل ہے لیکن اگر کوئی شخص کر سکے بہت سارے ایسے افراد ہوتے ہیں جو عبادت کی طرف مائل ہوتے ہیں شابان کے ہر جمعیرات کو دو رکعت نماز اور ہر رکعت میں الحمد کے بعد سو مرتبہ سورة توحید اور سلام نماز کے بعد سو مرتبہ دروت پڑھا جاتا ہے جس کے اندر یہ بہت خاص اس کا ایک عمل ہے اور اس کے علاوہ اس پورے شابان میں روزانہ روزہ رکھا جائے اور جتنے ورنہ تین دن یا جتنے بھی دن اس کے لئے ممکن ہو اس میں روزہ رکھا جائے اس کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے اور اٹھاروہ عمل اس کے اندر جو بتائے گیا ہے وہ سلوات شابانیہ یہ دعائے امام سجاد علیہ السلام یہ شابان کے مہینے میں ہر زہر شرعی کے قریب پڑھی جاتی ہے اور شب پندرہ شابان بھی پڑھی جائے گی شب نیمہ شابان لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں اسے زہر اور اثر کے درمیان میں اس کو پڑھا جائے سلوات شابانیہ کو اور شیخ توسی نے باقاعدہ اپنی کتاب ہے مزباہ المتحجد اس کے اندر سلوات شابانیہ کے متعلق ابات لکھی ہے کہ چوتھے امام ہمارے پورے شابان میں کوئی دن ایسا نہیں ہوتا تھا جس میں سلوات شابانیہ نہ پڑھتے ہو پورے مہینے میں کوئی دن ایسا نہیں تھا اور خاص طور پر پندرہ شابان میں بھی اس کی بہت تاقید ہے کہ سلوات شابانیہ پندرہ شابان کو بھی جو ہے وہ پڑھی جائے اقبال العامال میں سید ابن تاؤس نے بھی اس کو نقل کیا ہے اس کے علاوہ شیخ عباس قمی نے مفاتی میں عامال مشترکہ جو شابان کے لکھی ہیں اس کے اندر بھی یہ مناجات شابانیہ لکھی ہوئی نظر آئے گی اچھا ہمارے جو پرانے علامان انہوں نے باقاعدہ ایک بڑی اتنی اہام ہے کہ لوگوں نے اس کا نام بھی نہیں سناوا اور اس کی تنی طاقیت کے چوتھے امام ہر روز اس سلاوات کو پڑھا کرتے تھے سلاوات شابانیہ کو تو از ذریعہ الہ تصانف الشیعہ جو کہ آغای بزرگ تہرانی کی کتاب ہے اس میں آغای بزرگ تہرانی نے اس کی بارویں جنر میں ایک بات لکھی ہے کہ ہمارے کالیم گزریں احمد وائز یزدی احمد وائز یزدی انہوں نے یہ جو سلاوات شابانیہ ہے اس کی شرح لکھی ہے شرح دعائے شجرت نبوہ کے نام سے کیونکہ یہ جملہ آتا ہے شجرت نبوہ اس کا نام ہے تو شرح دعائے شجرت نبوہ کے نام سے شرح لکھی ہے جس میں انہوں نے آٹھ ہزار اشعار اس کی شرح میں لکھیں منظوم دیکھیں ایک تو ہوتا ہے کہ نصر کے اندر شرح لکھنا وہ پھر بھی نسبتاً آسان ہے یہ جو ایک صفحے کی آپ کو نظر آ رہی تھی مناجات شابانیہ اس کی شرح میں آٹھ ہزار اشعار انہوں نے احمد وائزی یزدی نے اس کی پوری کتاب لکھی ہے اس کی شرح میں لکھی ہے تو انتہائی اہم ہے اس میں باقاعدہ کر اس کا ترجمہ بڑھیں سلاوات میں غریبوں اور فقیروں کی مدد کرنے کی توفیق مانگی گئی ہے کہ میں غریبوں اور فقیروں کی مدد کرسکوں اس بات کی توفیق عطا فرما اور حقوق اہل بیت ادا کرنے اور ان کی اطاعت کی توفیق مانگی گئی اس کے اندر اور پروردگار سے آفیت اور رحمت الہی کو طلب کیا گیا اس دعا میں تو چوتھے امام کے خصوصیت کے ساتھ تو یہ اٹھارہ آمال ہیں جو کہ دستور العمل کے طور پر علماء نے شابان کی لحاظ سے بیان کی جتنے بھی آپ سے ممکن ہوں اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے ویسے تو سارے بھی کیے جا سکتے ہیں لیکن نہیں ممکن ہو تو اس میں یہ نہ کریں کہ اٹھارہ نہیں کر سکتے تو سولہ کر لیں چودہ کر لیں دس کر لیں اس سے کم بھی اگر ممکن ہو اور جتنا بھی آپ کے لئے ادا کرنا ممکن ہو اس کو انجام دے لیں تو یہ اس کے مطابق آپ کو اپنے روحانیت کو قوی کر سکیں گے یہ خصوصی طور پر شابان کے لحاظ سے چیزیں بیان کی گئیں تو آقا علی آقا قاضی جنہوں نے باقاعدہ یہ دستور العمل بیان کیا تھا شابان میں تو ان کا خاص طریق کار تھا کہ ان راتوں میں یہ اول شب میں سو جاتے تھے اور پھر اٹھ کر تھوڑی دیر بعد اٹھ کر عبادت کرنے لگتے تھے پھر تھوڑا سا آنکھ لگا لیتے تھے اور پھر اٹھ جاتے تھے اور کبھی بھی دو گھنٹے سے زائد مسلسل نہیں سوتے تھے ایک ہوتا ہے نا کہ ہم مسلسل سوتے چلے جا رہے ہیں سات سات آٹھ ہٹ گھنٹے نہیں دو گھنٹے سے زیادہ اور خود پیغمبر کی اپنی سیرت میں ملتا ہے کہ پیغمبر ایک ہی رات میں متعدد مرتبہ سوتے اور اٹھتے تھے جو کہ سائنسی لحاظ سے بھی اس کی ایک الگ تفصیل ہے کہ حقیقتا جتنا ضرورت ہوتی ہے اس کے اندر وہ پوری ہو جاتی ہے آپ کی تو پیغمبر یعنی رات میں کبھی بھی کوئی شخص اگر اٹھتا تھا تو پیغمبر کو وہ دیکھ لیتا تھا کہ پیغمبر مسروف عبادت ہے تو اچھا اس کے بعد پھر ازان فجر سے علی آقا قاضی تین گھنٹے پہلے اٹھ جاتے تھے اور پھر جب فجر کا وقت قریب آتا تھا تو اس سے پہلے نافل شب کو انجام دیتے تھے اور کہتے تھے کہ نافل شب اگر کوئی شخص نہ پڑے تو کوئی فائدہ نہیں اور ایسا عرفان اس کا بالکل بیمان ہے جس کے اندر ناماز شب نہ ہو تو بہرحال یہ ماہ شابان کے دستور العمل آپ کے سامنے بیان ہو اس میں جتنے بھی عمل کر سکیں موسیقی